اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں یہودیوں کے ملک اسرائیل کے بارے میں کہ اصل میں اسرائیلی ہوتے کون ہیں ان کا مقصد کیا ہے ان سب باتوں کا جواب اور کونسیپس آپ کے کلیر ہو جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں اسرائیلی لفظ کے معنی ہیں اللہ کا بندہ یا پھر رات کی تاریخی میں اللہ کی طرف چلنے والا یہ لقب انہیں ملا حضرت یاکوب علیہ السلام سے اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے دوستو یہ لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو شولوم علیکم کہتے ہیں جسے مسلمان اسلام علیکم کہتے ہیں اسرائیل بحرہ روم کے جنوب مشرقی اور ریڈ سی کے شمال میں واقع ہے دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد چودہ ملین سے بھی زیادہ ہے جن کی اکثریت امریکہ اور اسرائیل میں واقع ہے دوستو اسرائیلی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ملاکی تک جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان سب کو مانتے ہیں باقی بعد میں آنے والوں کو یہ لوگ نہیں مانتے اسرائیلی دنیا میں سب سے زیادہ نظام شمسی سے بجلی پیدا کرنے والا ملک ہے سن 1095 میں یورپ کو خیال آیا کہ اسے مسلمانوں سے آزاد کروایا جائے انہوں نے اگلے سال ہی پہلی جنگ کا اعلان کیا سن 1291 میں یہ جنگیں ختم ہو گئیں 1516 میں اسے عثمانی ترکوں نے فتح کر لیا جو جنگ عظیم اول تک اسی ملک پر قابض رہے پہلی جنگ عظیم کے وقت انگریزوں نے یہاں فوجی حکومت قائم کی انگریزوں کے قبضے کے بعد یہاں یہودیوں کو آمد و رفت بھی شروع ہو گئی انہوں نے عربوں سے زمینیں خریدنا شروع کر دیں اور یہاں پر اپنے قدم جمعانے لگے اس کے بعد یہودیوں کی آمد فلسطین میں بڑھنے لگی پھر اس طرح عربوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں بھی ہونے لگی 1936 میں انگریزوں نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان بانٹنے کی تجویز کر دی اور کہا کہ بیت المقدس اور دوسری متبارک جگہیں آزاد رکھی جائیں گی مگر عرب اس بات کو نہ مانے آخر کا 1947 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں جاں پہنچا جس نے فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز منظور کر لی اور برطانیہ نے پھر اپنا قبضہ ختم کر دیا اس طرح سے پھر 15 مائی 1948 کو فلسطین کو دو عصوں میں تقسیم کر دیا گیا عرب ممالک اس تقسیم کو ماننے کو تیار نہ تھے اس طرح سے پھر اسرائیل اور عربوں کے درمیان جنگیں شروع ہو گئیں اور اسرائیل نے عربوں کو شکیز دی یہودیوں نے ہر جنگ کے بعد فلسطین کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور قبضے میں لے لیا فلسطین چھوٹا ہوتا گیا اور اسرائیل بڑا اسرائیل نے ایک قانون قائم کر رکھا ہے اس قانون کے مطابق اگر کوئی شخص خود کو یہودی ثابت کر دے تو وہ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو اسے ائر ٹکٹ دے کر فری میں اسرائیل لائے جائے گا نیشنلیٹی بھی دی جائے گی اور اسرائیل میں رہنے کی جگہ بھی دی جائے گی اسرائیل کو سب سے زیادہ سپورٹ امریکہ کی ہے جو ہر سال تین میلین ڈالر امداد اسرائیل کو فرام کرتا ہے انیس سو تیرانوے میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان برائے راست معاہدہ ہوا جس کا نام اوصلو معاہدہ تھا جس میں سیونٹی ایٹھ فیصد حصے پر اسرائیل کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا مگر بیت المقدس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا دونوں ملک اس شہر کو اپنا دار الحکومت مانتے ہیں دونوں ممالک اس شہر کو چھوڑنے کے حق میں نہیں ہیں جب ہی ان کے درمیان اب تک جنگیں جاری ہیں دنیا بھر کی ساری قوموں میں یہ ایک واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غزب و ملامت کا سزاوار ٹھہرایا ہے اگر آپ قرآن پاک کا تفصیلی مطالعہ کریں تو یہودیوں کے کرنے والے طویل و جرم کی داستان جو ہمارے سامنے آتی ہیں انہیں پڑھ کر ان کی ساری نفسیات ہمارے سامنے آ جاتی ہے دوستو یہ قوم ہمیشہ سے اہد و پیما کی ہمیشہ سے نافرمانی کرتی آئی ہے آخر کار کوئی تور کو ان کے سر پر لٹکا دیا گیا اس کے باوجود بھی یہ لوگ اس حرکتوں سے باز نہیں آئے یہ لوگ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو فرق کیا کرتے تھے اور اسے اپنا مطلب برامت کیا کرتے تھے دوسروں کو نیکیوں کا حکم دینا ان کا اولین کام تھا اور خود بھول جایا کرتے تھے فیرون کے ظلم سے نجات پانے اور سمندر کے بیچ سے راستہ مہیا کیے جانے کے باوجود بھی وہ اپنے رب کی نافرمانی سے باز نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام کے کوئی تور پر جانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد بھی بلا وجہ یہ لوگ بچڑے کی پرستش میں مصروف ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیں زبا کرنے کا حکم فرمایا اس بات پر یہ لوگ بہت زیادہ ناراض ہوئے اور باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانچ دفعہ مطالبہ بھی کیا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے اس بارے میں بلکل صحیح حکم لے کر آؤ صرف اسی لئے کہ کسی طرح سے یہ لوگ گائیں کے زبا ہونے سے بچ سکیں ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھئے بینہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جب انہیں من و سلوہ مہیا کرنا شروع کیا تنوں نے اسے بھی اپنے لئے بند کروایا پھر ان کی ایک اور فرمائش سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے زمین سیناج اور سبزیاں پیدا ہونے کا ذریعہ بنایا جائے اللہ تعالیٰ نے ان کی سہولت کے لئے سہرہ کی دوب سے بچاؤ کے لئے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی چھاؤں پہنچائی مگر دوستو مجال ہے کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہو یا قسم قسم کی آج جی دکھا دی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا ایک بستی میں داخل ہوتے ہوئے کہ ایک لفظ حتہ یعنی معافی کا لفظ ادا کرنے کا مگر ہمیشہ کی طرح انہوں نے پھر سے اللہ تعالیٰ کی حکم کو نئی مانا اور زد میں اس لفظ کو تبدیل کر کے اپنی طرف سے کوئی اور لفظ نکال لیا حضرت یایہ علیہ السلام کا سر تک کلم کروا دیا اور ایک نبی کو کوئے میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختے دار پر پہنچانے کی سازش میں لگے رہتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کے لیے وقف کی گئی ہے اسی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے یہودیوں کے عابض میں بھی کافی اختلافات ہوا کرتے تھے قتل و غارت کے معاملات بھی چلتے رہتے تھے اور بہت سے قبیلوں کو ان کی بستیوں سے نکال دیا کرتے تھے جیسا کہ یہ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ خود ایک نبی کے آنے کی پیشنگویاں کرتے تھے اور اہل مدینہ سے کہتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو پھر ہم تم لوگوں سے نمٹ لیں گے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہی یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ثابت ہوئے یہودیوں کا ایک کام جادو سیکھنا اور سکھانا بھی ہوا کرتا تھا یہ لوگ اکثر لوگ جیسے میاں بیوی کو اس ذریعے لڑوا دیا کرتے تھے اور ان کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے اور جادو کو یہ لوگ حضرت سلمان علیہ وسلم سے منصوب کیا کرتے تھے جبکہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یہودیوں کے آپس میں بھی کافی اختلافات ہوا کرتے تھے قتل و غارت کے معاملات بھی چلتے رہتے تھے اور بہت سے قبیلوں کو ان کی بستیوں سے نکال دیا کرتے تھے جیسے کہ یہ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ خود ایک نبی کے آنے کی پیشنگویاں کرتے تھے اور اہل مدینہ سے کہتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو پھر ہم تم لوگوں سے نمٹ لیں گے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہی یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ثابت ہوئے یہودیوں کا ایک کام جادو سیکھنا اور سکھانا بھی ہوا کرتا تھا یہ لوگ اکثر لوگ جیسے میاں بیوی کو اس ذریعے لڑوا دیا کرتے تھے اور ان کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے اور جادو کو یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام سے منصوب کیا کرتے تھے جبکہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا دوستو آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے جانا کہ اسرائیل جیسا ملک کس طرح سے عمل میں آیا اور کس طرح سے یہ فلسطین سے اسرائیل بن گیا اور ان کے درمیان کیا کیا معاملات ہوئے